یو پی میں چناوی سرگرمیوں کے بیج دلی کے مکہ منتری اروین کیجریوال آج ایو دھیا میں رام للا کے درشن کریں گے رام للا کے درشن کے ساتھ کیجریوال ہنومان گڑھی مندر بھی جائیں گے اس سے پہلے کل کیجریوال ایو دھیا میں سریو آرتی میں شامل ہوئے اور پوجار چناکی کروز ڈرکس معاملے میں شارو خان کے بیٹے آرین خان کی زمانت یا چکا پر آج بومبے ہائی کوٹ میں سنوائی ہوگی اس سے پہلے سیشن کوٹ نے آرین خان کی زمانت ارضی خارج کر دی تھی جس کے بعد ان کے وقیل نے بومبے ہائی کوٹ میں یا چکا لگائی ہے کروز ڈرکس معاملے میں ان سی بی نے تین اکٹوبر کو آرین خان کو گرہتار کیا تھا آرین خان ڈرکس معاملے میں گواہ بنائی جانے کے بعد سے لاپتہ کرن گوساوی جلد لکھنوں میں سرنڈر کر سکتا ہے گوساوی نے سرنڈر کرنے سے پہلے آج تک سے باتچیت میں کہا کہ اسے دھمکی بھرے فون آ رہی ہیں کئی دنوں سے فراری پر گوساوی نے کہا کہ وہ خود کو بچانے کے لیے چھپ رہا تھا گوساوی نے کہا کہ میں کروز پارٹی ڈرکس معاملے کے بارے میں سچ بتانا چاہتا ہوں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مجھے گرہتار کرنے کے بعد بری طرح سے ٹورچر کیا جا سکتا ہے آرین کیس میں وصولی کے آروپوں کو کرن گوساوی نے غلط بتایا ہے آج تک سے باتچیت میں کرن گوساوی نے کہا کہ پرباکر نے ان سے پیسے کی مانگ کی تھی جب انہوں نے پیسے دینے سے انکار کیا تو اس نے پنچ نامی کو لے کر غلط جانکاری دینے کی دھمکی دی تھی حالانکہ گوساوی نے یہ بھی کہا کہ بیٹے کئی دنوں سے وہ پرباکر کے سمپرک میں نہیں ہیں پرباکر سہل کے آروپوں کے مطابق گھرے ان سی بی کے زونل ڈائریکٹر سمیروان کھیڑے دلی پہنچے ہیں آروپوں کے بعد سمیروان کھیڑے کے خلاف ویبھاگیہ جانت شروع کی گئی ہے حالانکہ ویبھاگی اور سے یہ صاف نہیں کیا گیا ہے کہ وصولی کے آروپوں کے بعد بھی سمیروان کھیڑے آرین کیس سے جڑی رہیں گے یا نہیں مہاراستر سرکار کے منطری نواب ملک نے سمیروان کھیڑے پر بڑا آروپ لگایا ہے نواب ملک نے دعویٰ کیا کہ سمیروان کھیڑے کا اصلی نام سمیر دعود وان کھیڑے ہے اور انہوں نے اپنی نیوکتی کے دوران بھی فرضی دستاویزوں کا استعمال کیا نواب ملک کے آروپوں کے جواب میں سمیروان کھیڑے کی اور سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں انہوں نے لکھا کہ میرے پتا ایک ہندو ہیں اور میری ماں مسلم تھی میں دھرم نرپیش پریوار سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے اپنی ویراست پر گروھ ہے نسی بی کی عرضی پر مومبئی کے سیشن کورٹ میں سمیروان کھیڑے کو جھٹکا لگا ہے کورٹ نے کہا کہ اس عرضی پر آدیش نہیں دیا جا سکتا ہے نسی بی نے گواہ پر بھاکر کے بیان پر سوموار صبح سیشن کورٹ میں عرضی دی تھی نسی بی نے بیان پر کارروائی کی مانگ کی تھی نسی بی کی عرضی پر سیشن کورٹ نے کہا کہ ماملہ ہمارے ادھکار کشترے میں نہیں ہے سیشن کورٹ نے کہا کہ زمانت کا معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے ایسے میں اس پر آدیش نہیں دیا جا سکتا کٹیہار میں چناوی رنجش میں پیٹرول ڈال کر ایک شخص کو جلانی کی کوشش کی گئی آروپہ کے ورطمان وار سدس سے سنجے سنگھ کے پاکش میں ووٹ نہیں دینے پر ان کے سمرتھک سنجے داس اور انک کئی لوگوں نے مل کر نریش ساہ پر پیٹرول ڈال دیا اور آگ لگا دی نریش ساہ پینتالیس فیزدی جھلس گیا اس کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے بیہار کے حاجیپور میں بیتے دو دنوں میں ہی لوٹیرو نے جویلرز کے ساتھ لوٹ کی دو بڑی واردات کو انجام دیا ہے دھنتیرس کے پہلے لوٹیرو نے حاجیپور کے ایک بڑے جویلرز کے یہاں سے قریب دو کروڑ کے زیورات کی لوٹ کی واردات کو انجام دیا اس کے بعد حاجیپور میں ہی سمجھتے پور کے ایک بڑے جویلرز سے چھالیس کلو چاندی کے زیورات لوٹ لیے حاجیپور پتنا ہائیوے پر بائیک سوار لوٹیرو نے جویلرز کی کار کو روکا اور گہنے لوٹ لیے جھالا وار میں سپیشل پولیس ٹریم نے جویلرز ایوم سٹھے کے خلاب بڑی کار روائی کرتے ہوئے سات سٹوریوں کو گرفتار کیا پولیس نے ہزاروں کے نقدے برنامت کی ہے سٹوریوں کے پاس سے 62 لاکھ سے زیادہ کا حصہ بھی ملا اس گینگ سے نو موبائل ایوم دو موٹر سائیکل بھی برنامت کی گئی